اسلام علیکم آپ وہاں چلی جائیں وہ ویزا لگواتا ہے اور وہ پاکستان آ جاتی ہے پھر انہی گھروں میں جاتی ہیں جہاں ان کے دوستی تھی وہی پہ ان کو دیکھا جاتا ہے میں یہاں پر ان کی ادھاکاری یا ان کی خوبصورتی پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں ایک واقع کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ دیکھئے کہ اس کے اثرات اب پاکستان پہ کیا پیدا ہوئے ہیں اور جو ہماری یہ تنکنگ ہے نا ایڈاک بیسس پہ فیصلے کرنا اس نے کتنا بڑا نقصان پہچایا اور آج بھی وہی طبقہ جو ہے وہی فیصلے کر رہا ہے وہی طبقہ وہی جرم کر رہا ہے اور وہی صورتحال ہے جو آج سے پچاس سال پہلے بھی تھی ہوا یہ تھا کہ 1979 یا غالبا 78 کا اینڈ ہوگا کہ ایک عباش نوجوان جس کا نام فاروق بندیال تھا وہ اپنے چار دوسرے دوستوں کے ساتھ اسلاح لے کر شبنم کے گھر گئے اور وہاں پر ان کے شوہر اور بچے کی موجودگی میں مسلسل یہ پانچ افراد اس ادھاکارہ کا ریپ کرتے رہے کیا اثرات پیدا ہوئے ہوں گے اس بچے پہ یہ تو آپ کے نظریک زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہوگا ہمارے ہاں کچھ زیادہ توجہ نہیں دیتا لیکن پوری سوسائیٹی پہ کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اس پہ بھی توجہ نہیں دیتے یہاں سے ایک بہت اہم بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دیکھئے گا کہ یہ ہمارے بزرگ ایڈھاک بیسز پہ جو فیصلے کرتے رہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ فیوچر کی پلاننگ شورٹ ٹرم تھنکنگ سے نہیں کرو ایڈھاک بیسز پہ فیصلے نہیں کرو اور ہر فیصلہ کرتے ہوئے یہ سوچو کہ اس کے اثرات کتنی دور تک جائیں گے اور پھر ہم اس کو کیسے ہینڈل کر پائیں گے یہ بات ضرور سوچو اور فیصلہ کرتے ہوئے جناب جب یہ واقعہ ہوا تو پوری فلم انڈسٹری جو تھی سراپا اتجاج بن گئی اور محمد علی اعج کا داکار ہوتے تھے اللہ ان کو بلند مقامتہ کرے جنرل الفردوس میں انہوں نے اس وقت کے ایک مشہور وکیل ایس ایم زفر صاحب کی خدمات حاصل کی اور ان کو مو مانگی فیز دی انہوں نے مقدمہ لڑا وہ فوجی دور تھا فوجی عدالت میں مقدمہ چلا اور ان پانچوں نوجوانوں کو ریپس جو تھے ان کو سزائے موت دے دی گئی اچھا سزائے موت دینے کے بعد اب یہ دیکھئے یہ کرداریں ہمارے وکلا کا کتنے مشہور وکیل ہیں یہ ایس ایم زفر صاحب سب ایک چاول کہتا ہے دیکھ کے ایک دانے سے پوری دیکھ کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسی ہے ان صاحب نے جن کا نام ایس ایم زفر ہے انہوں نے ان سے تو فیس لی ان کا مقدمہ لڑا وہ جیت گئے اس کے بعد انہوں نے اس وقت کے صدر زیاء الحق کو خط لکھا اور لکھا کہ ان لڑکوں کو معافی دے دیجئے اور ریزن یہ دیا یہ تو فلمیں دیکھ کے نا گلیمرائز ہو جاتا ہے انسان تو اس کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہیں یہ خواہشات تو یہ تو معاشرے کا فلموں کا بھی قصور ہے اور ان کو جو ہے آپ معافی دے دیجئے انہوں نے خط لکھا بقاعدہ ایس ایم زفر نے زیاء الحق کو اور زیاء الحق صاحب نے ان کی سزائے موت موتل کر دی اب وہ سارے لوگ آج بھی موجود ہیں ایک صاحب نے فاروق بندیال نے تو پی ٹی آئی کو جوائن کیا پھر جب عمران خان کو پتہ چلا کہ یہ وہ ہیں تو انہوں نے ان کو پارٹی سے نکال دیا اچھا اب آپ یہ دیکھئے کہ اس وقت کا یہ فیصلہ کیا یہ بات ان کو زیب دیتی تھی زفر صاحب کو کہ یہ خط لکھیں اور کہیں کہ ان کو معاف کر دیجئے ذرا کردار دیکھئے ہمارے بزرگوں کا کردار دیکھئے یہ وہ طبقہ ہے جو کل بھی لوٹ رہا تھا یہ آج بھی لوٹ رہا ہے کل انہوں نے ایک اداکارہ کو لوٹا تھا آج یہ پاکستان کا خزانہ لوٹنے والوں کو جو ہے وہ سزا نہیں دے رہے ہیں یہ وہی عدالتیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی طبقہ ہے اس بات پہ ذرا غور کیجئے جی میں آپ سے کہہ رہا تھا اس بات پہ ذرا غور کیجئے کہ آج ستر برس بات بھی وہی جاگردار وہی وڈیرے ٹھیک ہے نا وہی ٹوانے وہی چودری وہی بھٹو وہی ابڑو وہی لوگ قابض ہیں عدالتوں میں بھی سیاست میں بھی سینٹ میں کھل کر یہ سیاست کے بازار میں کھل کر کرپشن کر رہے ہیں ریپ کر رہے ہیں یہ اس ملک کا اور ساری عدالتیں دیکھ رہی ہیں سارے طبقہ دیکھ رہے ہیں آج کھل کے کرپشن ہو رہی ہے کرپ آدمی پکڑا جا رہا ہے پھر چھوڑا جا رہا ہے پکڑا جا رہا ہے پھر چھوڑا جا رہا ہے اور ایک تماشا لگا ہوا ہے کیوں ہم نے اپنی ان کی جڑے نہیں کاٹی یہ جو باسر طبقہ جو اپنے آپ کو قانون سے بالا تر طبقہ قانون سے بالا تر جو طبقہ ہے اس کو ہم نے وہی رہنے دیا آج بھی وہ موجود ہے اور دیکھ لیجئے کیا سینٹ میں کیا وزیر اعلیٰ حسن نے کہا ہمارا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو ہم کریں گے ہارٹ سٹریڈیا ہم خریدیں گے بندے تو یہ جب تک کہ آپ کوئے سے کتے کو نہیں نکالیں گے پانی صاف نہیں ہوگا پاکستان میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ ایسا حکمران دے جو اس طبقے کی جو زمینیں ان کو محدود کرے ان کی قوت کو کم کرے اور پاکستان میں یہ کام اسلامی صدارتی نظام کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی مجھے طریقہ آپ بتا دیجئے کہ ان کی اصلاح ہو سکے گی اس طبقے کی یہ طبقہ کل بھی ایسا ہی تھا پاورفل اور راشی اور بد کردار تھا آج بھی ویسے ہی راشی ہے آج بھی پوری سینٹ کا ریپ ہو رہا ہے اور قوم دیکھ رہی ہے اور قوم جو ہے وہ بھی سڑکوں پہ نہیں نکلتی یہ شعور پھیلائی ہے عوام کے اندر اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں میری سوچ آپ کی سوچ ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اس لیے کہ ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے سے وہی طبقات ہیں جو حکومت کر رہے ہیں وہی عدالتیں ہیں وہی انہی فیملیز سے جو ہے ججز بن رہے ہیں اسی قسم کے فیصلے ہو رہے ہیں اب اس کو چینج ہونا چاہیے اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ رائے آمہ ہموار کیجئے آپ سب کا بہت دو شکریہ موسیقی